بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ عمران خان بشرا بی 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 بلاخر مان گئے کہ نکاح عدت میں ہوا تھا یہ ایک ایسی دلچسپ سٹوری ہے آپ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں گے بس آپ نے ساتھ رہنا ہے جلدی سے چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوئے اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آپ کو پوچھنا نہ پڑے ہمارے ویلچئر پراجٹ بھی چل رہے ہیں خوراک کے پراجٹ بھی چل رہے ہیں بستروں کی تقسیم بھی اور ہم نے تقریباً کوئی دو درجن کے لگ بھگ ایسی جگہوں پر وارٹر پراجٹس امرجنسی میں لگانے اور یہ سارے شابان المعظم میں لگانے کہ جہاں پر مساجد بھی قریب ہیں اس ویڈیو کے آخر پہ میں وہ ویڈیو بھی ساتھ لگاؤں گا جہاں پر علماء کرام امام مساجد کے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں اور ہم نے دو درجن جگہیں ایسی کہ جہاں پر مساجد قریب ہیں تاکہ نمازی روزہ دار بھی وہ پانی استعمال کریں لگا تو ہم بیسے ہی رہے ہیں آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے تو یہ دو درجن ہم نے پراریٹی بیسس پہ لگانے ہیں رمضان شریف آگی ہے کہ جہاں پر مساجد وہ بار بار ریکویسٹ آ رہی تھی کہ جی آپ لگا تو رہے ہیں مختلف علاقوں میں جہاں مساجد بلکل قریب ہیں وہ پانی ہے کوئی نہیں تو روزہ دار بھی وہ پانی استعمال کریں گے نمازی بھی پانی استعمال کریں گے پورا علاقہ بھی وہ پانی پھر ہاریور استعمال کرے گا وہ مسجد کے کام بھی آئے گا اس سے زیادہ اچھا کام ہو کیا سکتا ہے یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے میں سب سے پہلے تو شدید مضمت کروں گا اس دہشتگردی کی جو آج میرے شہر ڈیرہ اسمائل خان میں ہوئی ڈیرہ اسمائل خان کے درابن ایک تحصیل ہے اس تھانے پر دہشتگردوں نے ان نامرادوں نے حملہ کیا ان بدبختوں نے اور دس پولیس والوں کو شہید کیا باقی بہت سارے زخمی بھی ہوئے پہلے سنائپر گولیاں چلائیں بعد میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ بڑی پلیننگ کے ساتھ افغانستان میں وہ اصلیہ چھوڑ کے گیا خود چلا گیا لیکن وہ اصلیہ آٹومیٹک اصلیہ ایسا نائٹ ویجن آلات بہت سارے سنائپر گنیں وہ اور آپ کو پتہ ہے ٹی ٹی پی کو مکمل حمایت حاصل ہے افغانستان کے حکومت کی اور وہ یہاں پر آ کے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں وہ پاکستان میں ادم استقام چاہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہوا تو استقام آ جائے گا اور پاکستان کی دشمن قوتیں مسلسل ادم استقام چاہتی ہیں تو اللہ تعالی لانت کرے ایسے اناثر پر جو پاکستان میں انتشار اور ادم استقام پھیلانا چاہتے ہیں اور دہشتگردی کرنا چاہتے ہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں ان شہداء کو پولیس کے ان شہداء کو ان کی فیملیز کو ان کی ماں کو ان کے بچوں کو ان کے خاندانوں کو جنہوں نے یہ قربانی دی ہے اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جناب یہ میں آپ کو اپنا اس مین سٹوری پر آنے سے پہلے یہ تاول اطارد صاحب کی ایک میں ویڈیو دکھانا چاہوں گا اور یہ ویڈیو ہے کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں جناب ہم نے پکڑ لیا ہے بلاول بھٹو زرداری کے بندوں کو کہ جو ووٹ خرید رہے تھے لاہور سے یہ دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے اور یہ ہم نے وہاں سے بنامت کیا ہے یہ 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 وہاں پہ پڑی بھی یہ اور یہ سورہ یارسلی کے کوئی بھی موجود ہے وہاں پہ یہ یارسلی کے یارسلی کے آنے چیز پر جا رہا ہے یہ کام آسے ہونا تھا یہ اس کے اندر بیشوار چیزیں ہیں یہ ایرموی کے ساتھ کسی طرح انہیں آپ پہ خویس کو اور یہ ہاتھ رکھو آکے تو چہرے سے اگر آپ دیں گے آپ ہمارسلی کو بھوٹ دیں گے اور یہ مطلب در رنگے آپ کو پکنے کنوں کھائے در رنگے چیف الیکشن کمیشنر کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور میں انتہائی افسوس مجھے اور بلاول صاحب اپنی پارٹی کے لیڈر بھی ہیں رہنماء ہیں سربراہ ہیں چیرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ جناب چیرمین ہیں پی 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 کے تو انہوں نے ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ایسی باتیں ان کے کریکٹر پر ایک دھبا لگائیں گی ایسا نہیں ہونا چاہیے آج ہمارے دوست ہیں بہت اچھے صحافی ہیں بہت اچھی انویسٹگیٹو جنلزم کرتے ہیں ان کا نام ہے عمر چیمہ صاحب عمر چیمہ صاحب نے ایک سٹوری کی تھی دو ہزار اٹھارہ میں اور انہوں نے کہا تھا کہ جی پنکی پیرنی کے ساتھ عمران خان شادی ہو چکی ہے اور یہ شادی یکم جنوری کو ہو چکی ہے وغیرہ وغیرہ اچھا ان سے بھی پہلے وہ خود بھی مانتے ہیں ان سے بھی پہلے وہ جو لڑکی قتل ہو گئی تھی انہوں نے یہ نام لے کر میں حیران ہوں ان کو پتہ نہیں کس نے خبر دی تھی کندیل بلوچ صحبہ کو تو وہ جو بعد میں ان کو قتل کیا تھا اور ان کے بھائی بھی گرفتار ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ تو ان کو اور انہیں سب سے پہلے ہم نے ان کے موہ سے پنکی پیرنی یا بشرا بی بی کا نام سنا تھا اور کہا انہوں نے کہا کہ جمران خان آج کل وہاں جا رہے ہیں اس کے کچھ ہی عرصہ بعد وہ لڑکی قتل ہو گئی خیر اللہ جو بہتر جانتا ہے اسے کس نے مارا لیکن اس کے بعد عمر چیمہ صاحب نے سٹوری کی اور عمر چیمہ صاحب نے اس نکاح کی خبر دی کہ یہ یکم جنوری دو ہزار اٹھارہ کو دو ہزار انیس کو ہو چکا یا دو ہزار اٹھارہ کو ٹھیک ہو گیا انہ جی اچھا اب اس کے بعد ہوا کیا ہے اس کے بعد یہ ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں پر یہ ہاں یکم جنوری دو ہزار اٹھارہ کو اچھا اس میں مسئلہ کیا تھا کہ جنابوں نے کہا کہ یہ چودہ نومبر دو ہزار سترہ کو تو طلاق ہوئی ہے اور بقاعدہ انہوں نے اس کا سرٹیفکیٹ جمع کروایا ہے وہاں پر اور یکم جنوری دو ہزار اٹھارہ تو یہ تو تین مہینے بنتے ہی نہیں ہیں تو یہ کس طریقے سے یہ تو عدت میں نکاح ہوا اور اسی کیس میں وہ ثابت ہوا اور اس وجہ سے ان کو سزا بھی ہو گئی وغیرہ وغیرہ چھیک عمر جیمہ صاحب نے یکم جنوری دو ہزار اٹھارہ کی خبر دی تھی اس کے بعد پی ٹی آئی مچھر گئے مچھر گئی پی ٹی آئی جناب انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ وہ یہ میں آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے افیشل ایک سپوکس پرسن کی وہ کر رہا ہوں سپوکس پرسن ٹو چیئرمین سٹیٹمنٹ یہ سات جنوری دو ہزار اٹھارہ کی عمر چیمہ صاحب نے کیا کہا تھا کہ یہ کم جنوری دو ہزار اٹھارہ کو نکاح ہو گیا ہے اب سات جنوری دو ہزار اٹھارہ کی ایک پریس ریلیز ہے it is unfortunate and regrettable that عمر چیمہ of جنگ گروپ chose to do a conjectural story on PTI chairman عمران خان's personal life which also involved another person a very private lady who is not in public life to set the record straight Mr. خان proposed marriage to Miss Bushra منکا but Miss Bushra منکا is asked for time to make a final decision after consulting her family including her children it is indeed sad to see this extremely private and sensitive matter be made the subject of an erroneous story leading to all manner of public conjecture this has put to unacceptable burden especially on the children of Miss Bushra منکا and Mr. Khan who have not had to learn of such private and intimate issue from media if and when the proposal is accepted by Miss Monica for the marriage Mr. Khan will announce it publicly in the proper manner till then we request the media to give the two families especially the children their privacy جواب نہیں آیا ان کی طلاق ہو گئی جیسے ایسے میسنا بن رہا ہے جیسے ان کی طلاق ایسے ہی بس ہو گئی اور پتہ نہیں کیوں ہوئی مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا اور پھر اس کے بعد میں نے پروپوزل بھیج دی ٹھیک ہے نا اور ضروع زمین پر میں نے ایسی ہستی دیکھی نہیں ہے ان کا جو معرفت کا درجہ ہے اتنی معرفت تو میں نے کسی کی دیکھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا بھئی اگلا پوچھے بھئی آپ نے دیکھا کیا ہے آپ جیسے نہلے انسان نے جس کو یہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے یا کسی گلی کے دوسرے کسی عام سے شاعر کا شعر ہے جس کا وضن ہی برابر نہیں ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جناب اس نے جو ہے نا وہاں رابندر نار ٹیگور کا کال جو خلیل جبران کے متھے مار دیا جس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ شب براد گزر جاتی ہے اور بعد میں وہ دعاؤں کی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جاپان اور جرمنی کی سردیں کس طرح سے ملی ہوئی ہیں یہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ملی ہوئی ہیں یا نہیں ملی ہوئی جن کو یہی پتہ نہیں ہے کہ موسم کتنے ہوتے ہیں پاکستان میں وہ کہہ رہا ہے میں میں نے دیکھا ہی نہیں ہے ان سے بڑی معرفت والی خاتون ان سے بڑی معرفت والی روح زمین پر مجھے ہستی نظر ہی کوئی نہیں آئی اور یہ گیارہ جنوری دو ہزار اٹھارہ کا کلپ ہے گیارہ جنوری دو ہزار اٹھارہ کا کلپ ہے اٹھیک ہوگیا نا یہ میں پھر بھی سنا رہا ہوں آپ کو یہ ذرا سنیے تاریخ آپ نے یاد رکھنی ہے میں بار بار تاریخ کا کہہ رہا ہوں اس کے بعد میں نے کچھ آپ کو بتانا ہے ثبوت دکھانا ہے یہ بارہ جنوری دو ہزار گیارہ سوری گیارہ جنوری دو ہزار اٹھارہ کا کلپ ہے جو خان صاحب کا میں ابھی آپ کو دوبارہ بھی سنوارا ہوں اور سات جنوری کا میں آپ کو افیشل سٹیٹمنٹ پی ٹی آئی کا کہ کوئی شادی نہیں ہوئی صرف پروپوزل بھیجی ہے اب ان کا جواب آتا ہے انہوں نے ٹائم مانگا ہے ہم سے گیارہ کو بھی یہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ ویسے بہت پہنچی خاتون ہے لیکن میں نے جو ہے نا ابھی تک پروپوزل بھیجی ہے کوئی جواب نہیں آئے ایک دفعہ پھر سن لیجیے میرا ان سے انٹرس صرف یہ کہ یہ ان کا جو درجہ معرفت کا ان میں نے کسی کا بھی نہیں دیکھا بشا بی بی کا اچھا اللہ تعالیٰ کی قربت کا جو یہ قریب ہے میں نے کسی کو نہیں دیکھا تو میرا ان سے یہ تعلق تھا تو ان کی طلاق ہو گئی اور اس کے بعد میں نے پروپوزل کی باقی اللہ جانتا ہے کیا ہوگا ان کی فیملیز ہیں آپ اس نے پروپوزل دیا اور بھی آپ کو جواب اس پر لیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے میں نے پروپوزل بھی اب ان کی معصومیت دیکھی ہے اب انہوں نے خان صاحب نے خود ایفیڈیوٹ جو جمع کروایا جو فیصلے میں لکھا ہوا ہے فیصلے کا حصہ ہے جو خود لکھ کے دے رہے ہیں جو خود ایفیڈیوٹ جمع کروایا اس کیس میں عدد میں نکاح والے کیس میں جو ایفیڈیوٹ جمع کروایا اس میں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں it is denied that the second nikاح was entered into in February 2018 February 2018 میں دوسرا نکاح نہیں ہوا تھا مفتی سعید نے تو کہا تھا نا کہ دوسرا نکاح ہوا تھا ان نکاح نہیں ہوا تھا ایڈ بنی گالا اسلام آباد یہ غلط ہے کہ فروری میں دوسرا نکاح ہوا اس نکاح کو لیگلائز کرنے کے لیے جو کہ یک کم جنوری دو ہزار اٹھارہ کو ہوا کیا ایفیڈیوٹ دے رہا ہے عمران خان عمران خان عدالت میں ایفیڈیوٹ دے رہا ہے کہ میرا بشرا بی بی کے ساتھ نکاح یک کم جنوری دو ہزار اٹھارہ کو ہوا تھا آپ سمجھ آگئی آپ کو پی ٹی آئی افیشل سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ ساتھ تاریخ کو ابھی تو پروپوزل ہوا ہے ساتھ 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 جنوری دو ہزار اٹھارہ وہ کہے ابھی تو پروپوزل ہوا ہے گیارہ تاریخ کو گیارہ جنوری دو ہزار اٹھارہ کو عمران خان کا کلپ آپ نے سن لیا آپ نے سن لیا کلپ کہ جناب یہ جو ہمارا نکاح ہوا یہ تو ابھی تو ہوا ہی نہیں ہے گیارہ جنوری کو یہ کلپ ہے ابھی تو پروپوزل گئی ہے اور وہ تو معرفت کے درجے پہ پہنچی ہوئی ہیں پتہ نہیں وہ کیا جواب دیتی ہیں ابھی پروپوزل گئی ہے عدالت میں یہ افیڈیوٹ دے رہا ہے حلف نامہ جمع کروا رہا ہے کہ میرا بشرا بی بی کے ساتھ فروری میں نہیں بلکہ یکم جنوری دو ہزار اٹھارہ کو نکاح ہوا تھا پہنچھا ہے کسی سے باکاروزل ہو جاندے ی این جو چیزی بھی جانوری دو ہزار اٹھارہ کسی سے بیشتر ہوگیا بھی نکاح یا محصول اٹھارہ تو ہی اینا پھر گیا جنوری دو ہزار اٹھارہ مجھے یکم جنوری دو ہزار اٹھارہ یکم جنوری دو ہزار اٹھارہ جو چیزی بیشتر ہے مائی آنسر تو کوسچن نمبر ٹو آر ری اٹریٹڈ اب آپ اندازہ کریں یہاں عدالت میں ان صاحب نے کہا کہ میرا نکاح بشرا بی بی کے ساتھ یکم جنوری دو ہزار اٹھارہ کو ہوا تھا یعنی جنوری کی پہلی تاریخ دو ہزار اٹھارہ کو یہ عدالت میں وہ حلف نامہ جمع کروا رہا ہے عمران خان کہ میرا یہی نکاح ہوا یکم جنوری دو ہزار اٹھارہ کو فروری میں نہیں ہوا تھا فروری میں ایک دعایہ تقریب ہوئی تھی میں نے اپنے بیٹوں کو اعتماد میں لیا تھا تو یہ فروری میں ہم نے دعایہ تقریب کی تھی میرا نکاح جو ہے اسی کو مانا جائے یکم جنوری دو ہزار اٹھارہ انٹرویو میں صاحب گیارہ جنوری کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو میں پروپوز کیا ہے ابھی تو میرا نکاح ہوا ہی نہیں ہے خود سات جنوری کو پی ٹی آئی کے افیشل پیج سے اور ان کا سپوکس پرسن جو پی ٹی آئی کا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ الزام لگا رہے ہیں وہ عمر چیمہ پر چڑ دوڑے ہیں صاحب وہ کہتے ہیں عمر چیمہ نے غلازت کی ہے اب آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا اگر اسی پر بھی ان کو آرٹیکل باسٹھ ون ایف لگا دیا جائے اب آپ اندازہ کیجئے یہ صاحب لیڈر ہیں یہ صاحب یہ یوں تھی ہے کیونکہ اپر چیمبر فارغ ہیں انہوں نے سوال تو کرنا نہیں کہ بھئی خان صاحب آپ نے گیارہ جنوری کو کہا تھا کہ ابھی تک تو میں نے شادی کی نہیں اور پھر ایک دوسرے انٹرویو میں میں آپ کو پھر وہ بھی سنا دوں گا فریہ ایدریس کے ان کو کہہ رہا ہے عمر چیمہ کو کہ یہ تو گتر ہے یہ تو گتر صحافت کر رہا ہے تو غلیز آدمی ہے اس نے تو الزام لگایا ہے اس نے تو یہ کیا ہے وہ کیا ہے اور پھر پی ٹی آئی نے بھی اپنے افیشل پیج سے بھی عمر چیمہ کی ایسی تیسی پھیری عمر چیمہ سچا ثابت ہوا کہ یکم جنوری کو نکاح ہو چکا تھا انہوں نے اس وقت بھی جھوٹ بولا انہوں نے ریحام خان کے وقت بھی جھوٹ بولا انہوں نے طلاق کے وقت بھی جھوٹ بولا طلاق ہو چکی تھی جھوٹ بولا عمر چیمہ نے اور وہ اللہ پکشے صحافی کون سے تھے وہ مجھے نام یاد آ جائے گا انہوں نے خبر دی تھی بزرگ صحافی نے کہ جی وہ ریحام خان کے ساتھ نکاح ہو چکا اور پھر بعد میں طلاق کی خبر آئی اب آپ اندازہ کیجئے ہاں عارف نظامی صاحب تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ نکاح جب ریحام خان کے ساتھ ہوا اس وقت بھی جھوٹ بولا نہیں ہوا حالانہ کہ پہلے نکاح کر چکے تھے اور وہ نکاح محرم میں کر چکے تھے ٹھیک ہے نا اس وقت بھی جھوٹ بولا پھر طلاق ہوئی اس وقت بھی جھوٹ بولا کسی کو نہیں بتایا وہ لندن چلی گئی وہاں سے پتا چلا پھر اس کے بعد پنکی کے ساتھ نکاح ہوا اس وقت بھی جھوٹ بولا نکاح پہلے ہو چکا تھا اب سرٹیفکیٹ انہوں نے جمع کروا دیا ہے کہ چودہ نومبر کو یہ طلاق کا سرٹیفکیٹ ہے اور انہوں نے یکم جنوری کو کر لیا ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر اس لیے نکاح باطل قرار پایا اور سزا جن لوگوں نے نہیں پڑھانا فیصلہ ان کا ذمہ دار نہیں ہو آپ ذرا سائفر کا فیصلہ بھی پڑھ لیں آپ ذرا عدت والا فیصلہ بھی پڑھ لیں کتنا احتیاط سے ججز نے لکھا ہے اور کتنے پروف جئے ہیں ان فیصلوں میں جس طریقے سے لوگ یہ تو یوتھی ہیں نا یوتھیوں کا اپر چمبر فارغ ہے جو ان کو وکیل کہتے ہیں جناب وہ ہائی کورٹ میں نہیں ٹکے گا وہ یہ ادھر نہیں ٹکے گا ادھر نہیں ٹکے گا ادھر اڑ جائے گا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ پروپیگنڈا ہے یہ پلانٹڈ ایجنڈا ہے یہ ایک انتشار پھیلانے کا لگ پتہ جائے گا کتنے فیصلے ہائی کورٹ میں ٹکیں گے کتنے فیصلے نہیں ٹکیں گے گاندھ آپ کرو اور پھر آپ کہو کہ یہ فیصلے نہیں ٹکیں گے امید آپ کا ویڈیو پسندہ آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے اسلام علیکم زفر نکوی ویلفیر فروڈیشن پراجیکٹ صاف پانی محفوظ جندگی جاری ہے ناظرین دورانے سروے ہمارے ٹیم نے کچھ ایسے علاقے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جہاں پر مساجد میں حضور تک کے لیے پانی مجسر رہی عوام الناس کی پرزور اپیل ہے کہ مسجدوں میں وارٹ پلانٹ لگا دیا جائیں جن سے مساجد میں آنے والے نمازیوں کے ساتھ ساتھ اہلِ علاقہ بھی اپنے گھروں کے لیے یہی پانی استعمال کریں اب آپ رمضان المبارک سے پہلے پہلے ہم نے مختلف بستیوں مالوں اور دیہاتوں میں کم بز کم پندرہ مساجد میں وارٹ پراجیکٹ لگانے ہیں زفر نقبی ویلفر فونڈیشن آپ سب آباب سے برپور تامن کی متمنی ہے مجد کا امام ہماری مسجد میں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے ہمارے رمضان شریف بھی آ رہا ہے اور ہمیں زفر نقبی صاحب سے اب توقع کرتے ہیں کہ ہمیں پانی کا نظام جائے یہ جس صدق کر دے ساری مسجد باستی وارٹ پانپ ڈیوین چاہتا کہ رمضان شریف آنڈا پہ اے لوگ سوکی تیویر سن پر مسجد نظام یہ سونا چل سی انشاءاللہ اللہ پاک بلدہ خیر دے تو ہماری افید ہے کہ اس میں ایک وارٹ ٹیم کی ضرورت ہے پانی کے لیے تاکہ روزی کریے پانی سمال کیا جاتا ہے اور دوسرا اس مسجد میں تارمی وغیرہ ہوگی آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو من خلاق سے متاثر ہوئے ہیں ہماری افید ہے کہ اس میں وارٹ ٹیم پر پانک بغیرہ سنے جا رہا ہے ہم زفر صاحب سے مزارش کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے دوسری لکھوں میں برجے کے لیے وارٹ ٹیم پاپ اور دوسری کشیات دی ہیں تو ہمیں بھی ان کی بہت اشد ضرورت ہے آپ ایسا کریں کہ ہمیں بھی اس کے لیے کچھ داؤن کرنے